اسلام علیکم ناظرین پورا ہوگا آئیے مزید جانتے ہیں انتظام کیا گیا جشتہ اس دعا میں منسلک کھونے والے جوڑوں کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی اس موقع پر سید تحسین حیدر شاہ کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں یہ میرے آکھا رو فرحیم کا کرم ہے میرے رب کا فضل ہے اور میرے اصلاح میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ آج یہ سب ممکن ہوا اور میرا خیال ہے اس نظام کی وجہ سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وائرس یہ بیماریاں یہ غیروں کے حملے مسلمان کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں میں نہیں پریشان ہوا دیکھئے ابھی لاگ ڈون صحیح طرح سے کھلا نہیں ہے اور یہ وائرس کی ابھی بھی نشانیاں کہیں کہیں پہ موجود ہیں لیکن میں نے اپنی تیس بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ آج کر دی ہیں کل مزید پانچ باراتیں آئیں گی اور انشاءاللہ یہ نظام تاکیامت جاری اور ساری رہے گا معروف سماجی شخصیت نیاں تارک جمیل احمد کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں بسم اللہ حرام آدھرہ آگ سے اٹھارہ سال پہلے شاہ صاحب نے یہ سرسلہ شروع کیا تھا ایک ادنا سب ورکر کے طور پر میں شاہ صاحب کے ساتھ تھا اٹھارہ سال سے میں شاہ صاحب کا مجھے دائیں بہت سن لیں شاہ صاحب کے ساتھ ہیں اس دور میں نفس نفسے کے دور میں جہاں اپنوں کی شادی کرنا بہت مشکل ہے وہاں ہر سال الحمدللہ شاہ صاحب تیس بچیوں کی شادی کر رہے ہیں بعض دفعہ تارٹی فور بھی ہو گئی تھی ایک دفعہ فارٹی پلانس بھی تھے الحمدللہ ہم ہر طرح شاہ صاحب کے ساتھ ہیں اس طرح تھوڑے ٹینشن بنی تھی یہ جو کرونا وہ بائی اس وجہ سے ہم بیٹیوں کی شادی تھوڑی سے لیٹ کی پھر شاہ صاحب نے ایک دن بلایا کہہ رہا ہے کہ بچییں بہت پریشان ہیں پھر میں نے شاہ صاحب کہا میں شاہ جی دو دو بچییں بلاتے جائیں اور ان کو رخصہ کرتے جائیں الحمدللہ دو صبح دو شام کر کے چار ڈیلی کر کر کے آج ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج کے بعد صرف کل کا دن ہمارے پاس ہے ہم تمام بیٹیوں کی شادیوں سے سرکرو ہو جائیں گے دی سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے عفتے کے بعد مجھے یہ سادت بکشی میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں باقی جو کہ یہ کرونا وائرس ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے پاکستان میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ عام اپنے علاقے کے نسبت ہے یہاں پہ نوے فیصد لوگ جو ہے نا اس سے پاک ہیں تقریباً 30 40 کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے لڑکوں نے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں انہیں بخار بخیرہ کی شدت آئی یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرس ان میں گزر گیا ہے تو یہ تو نیک کام ہے اس میں اللہ کی بھی رحمت شامل ہوتی ہے تو ہمارا تو یقین ہی اللہ پر ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انساری صاحب یہ جو کرونا ہے پاکستان میں جتنی ازانیں ہوئی ہیں جتنے لوگوں نے دعائیں کی ہیں یہ پاکستانیوں کو تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا شاہ صاحب کا جذبہ جو ہے نا وہ بہت تنچا ہے اور ان کی محنت اس سے بھی اونچی ہے کیونکہ یہ مل کے آج سے یہ ختم ہونا ہے نا تو کل سے انہوں نے یہ نئے اگلی جو تیس بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اس کا عمل شروع کر لینا ہے اور ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان کے لیے دعاگوں ہیں اور ہم دعاگوں ہیں کہ انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک جاری رہے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ کام جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پیر سید تحسین ادرشاہ صاحب کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایک بچی کی شادی سے شروع کیا تھا اب ماشاءاللہ تیس سے بھی زیادہ بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہر سال بڑھتی جائیں گی تدار دن کی اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے بھی ایک عزاز کی بات ہے پہلے بھی ہمارا گاؤں جو ہے بلیر چک نمبر ایک سو انی کا نام یہ باہر لوگ جانتے ہیں پیروں والا بلیر لیکن پہلے اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا اب واقعی جو ہے یہ جو پیر سے یہ تسین شاہ صاحب نے کام شروع کیا ہے یہ واقعی پیروں والا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب نے جڑا یہ بیڑا اٹھایا ہے نا تیس بچیوں کی شادی کا ماشاءاللہ انشاءاللہ العزیز چالی بچیوں دے پہنچے گا میں شاہ صاحب دے وچے ایک خوبی ویکھی ہے کہ جدر دیے ننگ دے نے سلام کر دے لنگ جان دے نے بڑی خوبی ہے ہر بندج نہیں پائی جان دی دوسری میں شاہ صاحب دے وچے خوبی ہے ویکھی ہے کہ کسے کلوں مانکے تے گاں دینا بڑا اکھا ہوں دا ہے بہا دے بندہ ویکھیا دنیا دے تیجرہ کسے کلوں مانکے تے گاں دینا ہے اللہ انہوں سلامت رکھے یہ شاد روی یہ عباد روی جی الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ شرف اللہ تعالی نے بلہرے ایک سونی میں یہ ہمارے فقر پیر سید حضرت تسین حضرت شاہ صاحب کو بخشا کہ یہ اس عمل پر جاریوں ساری ہیں اور ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم بلکہ شمولیت بھی ہوتی ہے اور بولا ہی ایک اچھا محول اللہ تعالی نے پیدا کیا اور یہ بہت ساری آسانی ہے غریب لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں سے استفادہ جن کو ملتا ہے بچیوں کو اور یہ اس محول میں کرونا وائرس میں جیسے بہت زیادہ لوگ اپسٹیشن ملی بہت زیادہ پریشانی اور معاشی حالات بھی بہت زیادہ خرابی رہے لوگوں کے لیکن بہت ساری دوستان کا ساتھ بھی دیا اور یہاں بھی یہ کام آج ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑے فخر کی بات یہ بہت ہی مشکل کام ہے جو پیر صاحب کی مدد سے جو پیر صاحب کے ساتھ ہم کار رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس سے بھی جتنا بھی حدیعہ یا کوئی نظرانہ یا توفہ میں وہ بیجتے ہیں ہم بڑے بہفاظت طریقے سے ذرا بھی آگے پیچھے پیسہ نہیں ہونے دے